بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد تاریخ کا سیل سٹیڈ کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں انفارمیشن دیتا ہوں کہ یہ اس وقت کی جو ویڈیو ہے یہ کہاں پہ میں نے شوٹ کی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو پریسنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں ان کی لوگیشن بھی ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کروں گا اس وقت میں پریسنٹ 39 کے اندر موجود ہوں اس پریسنٹ کے اندر پانسو گز کے پلوٹ ہے تو پانسو گز پلوٹ کے ساتھ ساتھ پریسنٹ جو ہے اٹھائیس ڈانسنگ فاؤنٹین کا ایریا ہے تو یہاں پہ ایک سو پچیس گز کے پلوٹ ہے اس کے علاوہ پریسنٹ 29 کے ساتھ ہی پریسنٹ تیس ہے تو یہاں پہ دھائی سو گز کے پلوٹ ہیں آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بانڈری لگی ہوئی ہے بیچ میں آپ کو ایک وائٹ سی جو ہے وہ وال نظر آ رہی ہے یہ بانڈری لگی ہوئی ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کی تو یہ بانڈری پریسنٹ ستائیس پریسنٹ اٹھائیس پریسنٹ انتیس تیس بتیس ان سے ہوتے ہوئے پریسنٹ فوٹی ون تک جا رہی ہے یہ والی بانڈری اب بات کرتے ہیں کہ یہ بانڈری کب لگی اور اب نیکس جو ہے آیا اس پہ کوئی ورکنگ ہوگی یا کہ یہ صرف بانڈری جو ہے وہ پکی ہوگی ہے اب آگے کوئی بھی بہریہ ٹاؤن کراچی جگہ نہیں لے گا سب سے پہلے تو مادرت کے ساتھ ان لوگوں کے جن کی انویسمنٹ بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہوئی اور پھر ان کے پلارٹ آؤٹ ہوگے اور ان کو آپشن دیا گیا کہ جی یہ پلارٹ جو ہے آپ کے آؤٹ ہوگے ہیں ان کی جگہ پہ اگر آپ نے ریفنڈ کرانا ہے تو ریفنڈ اسی صورت میں ہی ہوگا جیسے آپ نے پیسے دیئے تھے اسی حساب سے ہم آپ کو پیسے دیں گے نہیں تو کافی سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں لوکل بیلڈر کے ان کے اندر اگر آپ مرجنگ کرانا چاہ رہے ہیں تو مرجنگ کرائیں مرجنگ ہنڈر پرسنٹ ہوگی باقی کی جو پیمٹ رہ گئی ہے وہ آپ پی کریں ون بیٹ ٹو بیٹ یا تھری بیٹ جو ہے وہ آپ لیں اور بیریہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ مرج کر کے دے گا لوکل بیلڈر آپ سے فائل لے گا اور لوکل بیلڈر جو ہے وہ آگے آپ بیریہ کو یہ فائل دے دے گا اس کے علاوہ اگر آپ فائل جو ہے وہ کسی بھی مارکٹ کے پرسنٹ کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فورٹی سکس پرسنٹ ابھی جو ویلیو چل رہی ہے کرنٹ اس کے اندر آپ سیل کر سکتے ہیں اب سکرین کے اوپر وہ ایریا دیکھ رہے ہیں جس ایریا کی وجہ سے یہ سہارا پرابلم بنا اور یہ ایریا ابھی تک بنجر کا بنجر پڑا ہوا ہے ایدھر نہ تو ابھی تک کوئی خزانہ نکلا ہے نہ کوئی جو ہے وہ تیل کی نہریں جو ہے وہ نکلائی ہیں ویسے کہ ویسا ہی سہارا ایریا پڑا ہوا ہے اور نہ یہ کاشتکاری کے لیے مضو ہے کاشتکاری اگر ہوتی تب بھی چلو سمجھ آتی تھی کہ یہ جو ہے پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی اضافہ کر رہا ہے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کی جگہ اگر ان پہاڑوں کو کاٹ کے اگر لیول کر کے یہاں پہ ہاؤسنگ سیٹی مگرہ بنا دی جائیں اور ہائی رائز بلڈنگیں بنائی جائیں تو ایک تو لائف سٹیل لوگوں کا چینج ہوگا جیسے ہی لائف سٹیل لوگوں کا چینج ہوتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ سوچ جب چینج ہوتی ہے تو اسی حساب سے ہی انوارمنٹ پیدا ہوتا ہے روزگار کا ابھی یہ دیکھیں کہ جو ایریے ڈویلپ ہوئے ہیں جس ایریے کی پوزیشن اس وقت جو ہے وہ کہلیں کہ ڈویلپ ہوگی ہے اس ایریے کو آپ دیکھیں کہ روڈ بنے رہے ہیں لوگ جو ہے وہ دڑا دڑ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں اور یہاں پہ آباد ہو رہے ہیں تو بڑا جو ہے وہ خوبصورت نظارہ جو ہے وہ پھر پیش کرتا وہ ایریہ جو ڈویلپ ہو چکا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ رہنا سٹارڈ جاتے ہیں جبکہ اس کے برقس بونڈری کے باہر آپ ایریہ وہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک بنجر پڑاوار نہ لیول ہے نہ کچھ یہاں پہ ایون کے کوئی دن میں شخص بھی نہیں جائے گا رات کی تو دور کی بات ہے جبکہ اس کی جگہ جو ہے وہ بیریٹون کراچی جو ہے جہاں پہ یہ ساری ڈویلپنٹ ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دن اور رات جو ہے پھل ازادی سے گھوم سکتے ہیں اور جو بھی نظارہ ہوگا وہ سارا ایک پور کشش ہوگا اور جو معاشی ترقی ہے اس کی طرف بھی یہ سارا سسٹم جا رہا ہے کیونکہ لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ کافی جو ہے وہ انڈسٹری چل رہی ہیں صرف اسی کنسٹریکشن کی وجہ سے تو ابھی یہ ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا مگر نیکس جو ہے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور دوسرے جو ادارے ان کو بھی سوچنا چاہیے جو ایریا آلریڈی تھا بیریہ کا اسی حساب سے ہی اگر دے دیا جاتا تو لوگوں کے لیے بھی ایشو نہیں بنتا اور اب انتظامیہ جو ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کی اس کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ کافی ٹائم سے جو ہے وہ دربدر ہیں اور اب اپنی ساری جمع پونجی لگا چکے ہیں تو ان کو اب یا تو پیسے ریٹرن کرنے اگر پیسے ریٹرن نہیں کر رہے ون گو کے اندر تو پھر دوسرا اوپشن یہ ہے کہ ان کو ری لوگیٹ کیا جائے ان کو پلات کی جگہ پلات ہی دیا جائے نہ کہ ان کو جو ہے وہ دوسری جگہ کے اندر مرج کیا جائے کیونکہ اکثر لوگ وہ یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیا تھے پلات کی مد میں تو ہمیں ابھی پلات ہی بیریہ دے اگر ویلے کی مد میں ہم نے پیسے دیا تو ویلہ ہی ہمیں دے تو یہ انتظامیہ جو ہے بیریہ کی اس کو بھی سوچنا ہوگا اور ہمیں تھوڑے ہی غور و فکر کرنی ہوگی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کے آ رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ترقی ہو رہی ہے تو ہم اس کو برداشت کیوں نہیں کرتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ